اسلام علیکم ناظرین میں سوہل ناسی شیک اور آپ دیکھ رہے ہیں آئی آئین نیوز جماعت اسلامین حلقہ مہارشتر کی جانب سے دو روزہ میڈیا ورکشاپ اور انگاباد میں منقض کیا گیا اس ورکشاپ میں جماعت اسلامین کے مرکزی میڈیا سیکرٹری بشر الدین شرکی صاحب مہارشتر کے امیر حلقہ رزوانو رحمان صاحب خالد ایم صاحب عبدالقدیر صاحب نائب امیر حلقہ ڈاکٹر سلیم خان صاحب ایڈوکیٹ آدل بیابانی صاحب پروفیسر شاہد شیخ صاحب نے شرکت کی اس ورکشاپ میں کثیر تعداد میں خواتین نے بھی شرکت کی وجادیل ہمی بلدیلیا احسن آپ جس سے بھی بات کرو اچھے بلکے سے بات کرو ہو سکتا ہے کہ آپ کا دشمن بھی آپ کا تریبی بن جائے دوست بن جائے ہم اپنے بیسکس کو کبھی نہیں چھوڑ سکتے سامنے والا اتنا ہی اشتہال انگی زکر ہے یہ ٹیوی ڈیبیٹس کے لئے بھی چیزیں ہوسون لہب ہو ہوں گے بات آگئیے تو زکر کرنا خونو رحم گولن سکتیرہ حلی بات آپ کو صحیحے سے صحیح چلا اور صحیح طریقے سے صحیح آپ صحیح آپ کی طاہرین ہیں وہ تو زدی رو ہیں انہوں نے تو تاہیتا رکھا ہے انہیں تو ان کے بھلی سی ہے انہوں تو اسی کو نہیں لیے مدرات کو نہیں جانتے ہم اور آپ تو ملکل بھی نہیں جانتے آپ نے ایسے سوچ لیا کہ سب ہم لوگ اپنی جنا پر جو کچھ کر سکتے ہیں وہ نہیں کر رہے ہیں کیا یہ بہت زکتہ دوست ہے کہ غلط ہے پکا پھج جائیں گے اگر آپ نے جانبہ میں سواب نروران ہو آپ سو سمجھ جاؤں گے ماشاہ اللہ اور کچھ کرنے میں کیا بھوش پاہی ہے آپ پھج جائے ہیں مانگوہ انفرمیشن کی کمی ہے اور آپ پھج جائے ہیں اور کمزور کیا ہے 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 آپ کمزور پڑھ رہے ہیں ہمارتیم جیت کر رہی ہیں اس طرح سے آج لوگ ہمیں آمبر رس پرمون میں نے رہی ہیں دلی میں ایلے سے ریپرزنٹیشن کا پی کم ہے ہمارتیم کا سب سے پہلا میں ایک چیز آپ سے کہنا چاہوں گے میں کچھ نام لینے والے آپ کے ساتھ ہیں آپ کو ڈیریکٹر او میڈیا ڈیزائنگ ہیڈ اسلام علیکم معزز ناظرین میں عبید الرامان ممبئی سے جماعت اسلامی حلقہ مہاراشترہ کی جانب سے دو روزہ میڈیا ورکشوپ کا انعقاد کیا گیا ہے اس ورکشوپ میں مرد حضرات کے ساتھ ساتھ خواتین کی بھی بڑی تعداد میں شرکت دیکھی جا سکتی ہے اور ایک بات تو بالکل آیا ہے کہ ہم دیکھتے رہے ہیں کہ دین اسلام کے کنٹریبوشن میں جتنا زیادہ تاؤن خواتین کا مرد حضرات کا رہا ہے الحمدللہ اتنا تاؤن خواتین کا بھی رہا ہے تو یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ بڑی تعداد میں خواتین موجود ہیں اور ہم ان سے پوچھنا چاہتے ہیں کہ وہ یہاں پر شریک ہے انہوں نے کچھ سیکھا ہے کچھ چیزوں پر ان کے کیا خیالات ہیں تو آئیے ہم پوچھنا چاہیں گے خواتین سے سب سے پہلے آپ باجی آپ اپنا نام بتائیں اور آپ اس تعلق سے کیا سمجھتی ہیں اس کے تعلق سے کچھ ہمیں آگئی فرام کریں میرا نام ڈاکٹر نسرین احسن زبیری ہے میں ناندیر سے یہاں پر شریک ہوئی ہوں ہم یہ بات جانتے ہیں کہ یہ سوشل میڈیا کا دور ہے اور ہم میڈیا کو استعمال تو کرتے ہیں ہم واتس اپ فیس بک لیکن اس کو بہتر طریقے سے کیسے اس کو استعمال کر سکتے ہیں اس چیز کو ہم نے یہاں جانا اور ہم نے اس بات کی بھرپوری یہاں پر کوشش کی گئی کہ اس کو پوزیٹیو طریقے سے اور ایک امپیکٹ بیس ہم اس کو کس طریقے سے اپنے جو ہے اس سوشل میڈیا کو استعمال کر سکتے ہیں یہ چیز ہم کو یہاں پر بتانے کی اور بہتر طریقے سمجھانے کی کوشش کی گئی جنہوں نے بہت اچھے انداز میں اپنے خیالات کا اظہار کیا ہے میں مزید جاننا چاہوں گا ہماری اور بہنیں یہاں پر موجود ہیں بتائیے کہ آپ اس میڈیا وارک شاپ سے کیا لے کر جا رہی ہیں اور آپ کے مستقبل میں کیا آزائم ہیں کہ آپ اپنی صلاحیتوں کو کیسے اس اہم کاز کے لئے صرف کر سکتی ہے جی اسلام علیکم میں سمیہ شیخ ناکپور سے ہوں میں یہاں پر آئی تھی کچھ سیکھنے کے لئے لیکن مجھے ایسے محسوس ہوا ہے کہ ہمیں آج کل جو لڑکیاں ہیں خاص طور سے ان کو اس فیلڈ میں بہت زیادہ آگے آنا چاہیے وہ اپنے گھروں میں بیٹھ کر ساری سوچل میڈیا کو بہت اچھی طرح سے استعمال کر رہی ہیں لیکن وہ صحیح کاز کے لئے استعمال نہیں کر رہی ہے تو میں چاہوں گے کہ ہم یہ ایویرنس اپنی لڑکیوں تک جو نوجوان لڑکیاں ہیں ان تک پہنچائیں کہ دیکھئے آپ جس کام میں لگی ہوئے ہیں بہت اچھا کام ہے لیکن اس کو صحیح کاز میں استعمال کریں گے تو انشاءاللہ اس کو ہم کو بہت سارے فاوائد ملیں گے جی ماشاءاللہز میں ہمیں خواتین کے فیڈبیکس مل رہے ہیں اور ہم امید بھی کرتے ہیں کہ یقیناً ایک بڑا پلیٹ فارم ہمارے پاس موجود ہے اور جو خواتین کے ذریعے سے ان کی دلچسپی پر مبنی میڈیا کے ذریعے سے وہ اپنے صلاحیتوں کا کنٹریبیوشن دے سکتی ہیں آئیے مزید ایک خاتون سے جانتے ہیں کہ آپ اچھ کو کنٹریبیوٹ کریں گی اسلام علیکم میرے نام منظر تحریم ہے مجھے اس کیم سے یہ پتا چلا کہ ہم دین کو اور اسلام کو بہت کم وقت میں پردے میں رہ کر اور صحیح طریقے سے کس طرح بہت زیادہ لوگوں تک اور کم وقت میں پہنچا سکتے اور بہت زیادہ اچھا ہم لوگ کو رہنمائی ملی یہاں سے اور بہت اچھے گیسٹ کو سننے کو ملا اس لئے مجھے کم بہت پسند آیا شکریہ ہم نے اپنے خیالات کا اظہار کیا ہے مزید ہم جاننا چاہیں گے اور اس کے علاوہ ایک سوال یہاں پر یہ بھی ہے کہ جس طرح ایک حلقے کی ستے پر ہم نے ایک ورکشوپ کا انعقاد کیا ہے کیا یہ کچھ پوسیبلیٹی ہے کیونکہ اورنگواد شہر میں اسے منقعت کیا گیا ہے بہت ساری خواتین ٹریول کے مسائل کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے کہ اس کم میں شریک نہیں رہ پائی ہوں گی تو کیا آپ کو ایسا لگتا ہے کہ آپ اپنی ذلہی سطح پر یا پھر مقامی سطح پر اگر اس کا انعقاد کریں تو کیا آپ اس کو مزید فروٹفل ثابت کر سکتے ہیں بہتر بنا سکتے ہیں اگر اس تعلق سے ہماری کوئی بہن اگر کہیں تو میں ان سے گزارش کروں گا سنب آجی کچھ کہنا چاہیں گی ایکچولی یہاں پر ہمارا اوبجیکٹیو یہی ہے کہ ہم سب جو یہاں پر ٹیم میں جمع ہوئے ہیں جتنی بھی لوگ یہاں سے ٹریننگ لے کر جا رہے ہیں وہ اپنے مقام پر جا کر اپنے پلیسز پر جا کر ٹریننگ سیشنز لیں گے اور اس کو کنٹینیو کریں گے ناظرین جس طرح کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم یہاں اورنگباد میں ہلکہ مہارشتہ کے میڈیا ورکشوپ میں آئے ہیں تو ہم ایک بات خاتون سے جاننا چاہیں گے کہ آپ نے یہاں پر کچھ سیکھنے کے بعد آپ کی اپنے کیا کیا سیکھا یہاں پر اس کے بارے میں کچھ اپنے رائے کا اظہار کریں اسلام علیکم میں شاہدہ پروین اورنگباد ساؤت سے یہ جو ٹو روز ٹو ڈیس کا جو میڈیا ورکشوپ رکھا گیا تھا تو الحمدللہ ہمیں اس ورکشوپ سے بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہے جب ہم کو جب ورکشوپ کے تعلق سے جب بتایا گیا تھا تو ہم یہ سوچ رہے تھے کہ ہمارا میڈیا میں ہمارا کیا کام لیکن یہاں آنے کے بعد یہ پتا چلا ہے کہ جس طرح عورتیں جو ہیں دوسرے کاموں میں آگے رہتی ہیں تو اسی طرح میڈیا میں بھی اہم رول ادا کر سکتی ہے اور ہر خاتون میں کوئی نہ کوئی صلاحیت موجود ہوتی ہے تو وہ اپنی صلاحیتوں کو اوبارے اور ہم جو اپنا میڈیا کا جو غلط استعمال کر رہے ہیں یعنی کہ تو ہم نے اس کو ہے جو صحیح استعمال کرنا چاہیے اور پہلے کے زمانے میں جو جنگیں لڑی جاتی تھی تو وہ ہتھیاروں سے لڑی جاتی تھی تو آج ہم جو جنگیں ہیں تو وہ میڈیا کے ذریعے بھی لڑ سکتے ہیں اور ہم اپنی صلاحیتوں کو اوبار کر اور دین کے کام میں میڈیا کا استعمال کر سکتے ہیں آج یہ رکھنا چاہیں گے کہ آج آپ نے یہاں پر آج آپ نے یہاں پر ویڈیوز کے تعلق سے سیکھا ویڈیوز کے علاوہ کس طرح سے میڈیا میں ہم اپنے چیزوں کو رکھ سکتے ہیں یا پھر ایشیوز کو کس طرح سے ٹیک اپ کر سکتے ہیں تو یہ جو چیزیں آج ہم نے سیکھی ہیں ان کو سوشل کاؤس کے لئے آپ جو استعمال کر سکتی ہیں تو آپ اس کے تعلق سے کیا کہنا چاہیں گی کہ ہم جو مسائل دیکھ رہے ہیں سماج میں اور ان سماج میں خصوصی طور پر وہ مسئلہ خواتین کا ہو یا مردہ ذراعت کا ہو جو بھی ہے اس تعلق سے آپ کچھ کہنا چاہیں گی تو آپ اپنے رائے کا اظہار کریں ہم مل ہوئے مبشر افردو سچلپور سے ہے ہماری یہاں پر ٹریننگ کی گئی کہ ہم لوگ جو ہے تو میڈیا کے ذریعے مطلب جو ایشیوز پیدا ہو رہے ہیں جو مسئلے خڑے ہو رہے ہیں اس پر جو ہے تو ہم اس ایشیوز کا مقابلہ کر سکتے ہیں اور جماعت اسلامی جو ہے تو لیڈیز کو بھی ٹرین کر رہی ہے کہ وہ اس میدان میں نکل کر یعنی کچھ اپنے خیالات کے اظہار کریں آپ نے دیکھا کہ ہم کل سے مطلب کچھ چیزیں بیک ٹو بیک سیکھ رہے ہیں خصوصی دور پر ہم ویڈیوز ایڈٹ کیسے طریقے سے کی جائے اور ایمیجز بنانا گرافکس تیار کرنا اور اس کو کیسے بہتر سے بہترین بنا کر سوشل میڈیا پر ہم کیسے اس کو ٹرین یا ٹرول کر سکتے ہیں ان چیزوں کے بارے میں آپ نے سیکھا ہے تو آپ سے یہ سوال ہے کہ اسے ہم سوشل کاؤز کے لیے استعمال کرنا چاہیں گے تو آپ اسے کیسے استعمال کر سکیں گے پہلے تو یہ دو دن کا جو ورک شاپ تھا اس میں سب سے ایمپورٹنٹ بات جو ہم کو سمجھ میں آئی ہے وہ کہ وومنز کا میڈیا میں کتنا ایمپورٹنٹ رول ہے یہ بات سمجھ میں آئی پھر پورا اس کا ارگنائزڈ وے میں اس کا پورا لی آؤٹ دیا گیا کہ ہم اس کو کس طریقے سے ایمیجز بنا سکتے ہیں ویڈیوز کس طرح بنائی جا سکتی ہیں جو سوشل میڈیا پر ہم یوز کر سکتے ہیں اور وہ مطلب ایس گرلز این وومنز یہ ایک بہت ہی ایمیج بہترین طریقے سے بتایا گیا ہم کس طریقے سے سوشل میڈیا پر الیکٹرانک میڈیا پرنٹ میڈیا میں کس طریقے سے ہم اپنا رول ادا کر سکتے ہیں ممبئ میرا روٹ سے نکھت ہے میں آشائر اورنگباد سے ہوں یہ دو دن کا جو میڈیا وکشوب ہم نے اٹینڈ کیا ہے تو پہلے تو ہم یقیناً اس کی اہمیت کو نہیں جانتے تھے لیکن اٹینڈ کرنے کے بعد یہاں پر بہت چیزیں سیکھنے کو ملی ہے ہم کو پہلے پتا نہیں تھا کہ ایکچولی ہم جو ہے اپنے دائرے میں رہ کر اور کتنے سارے کام کر سکتے ہیں خاص طور سے اس پوائنٹ کو یہاں پر بہت ہائلائٹ کیا گیا کہ اس کام کو جو میڈیا کا کام ہے خصوصاً خواتین گھر میں بیٹھ کر اس کو بہت اچھے طریقے سے کر سکتی ہے بہت آگے بڑھ سکتی ہے اس کے لئے کہیں باہر نکل کر نہیں جانا ہے کہیں جوب نہیں کرنا ہے بلکہ آپ کے ہاتھ میں جو گیجٹ موبائل موجود ہے اس کا صحیح استعمال کر کے آپ دنیا سے اٹیچ ہو سکتی ہیں اور ان کو اپنا پیغام پہنچا سکتی ہے اس کے لئے آپ کو کچھ چیزیں سیکھنے کی ضرورت ہے اسی کی ٹریننگ ہم کو یہاں پر دی گئی کہ کیسے اختصار کے ساتھ اپنی بات کو کہنا ہے کونسی چیزوں کی اہمیت ہے کس طریقے سے لوگوں کے سامنے آپ پریزنٹ کر سکتے ہیں لوگ کیا چاہتے ہیں کس طریقے سے چاہتے ہیں یہ ساری باریکیاں ہم کو سمجھائی گئے یہاں تک کہ ہمارا بینر ہمارا بیکگراؤن اتنی باریک باریک چیزوں سے ہم کو روشناس کروایا گیا کہ یہ ساری چیزوں کے ساتھ جب آپ اپنا پریزنٹیشن دیں گے تو انشاءاللہ ہم بہت زیادہ آگے بڑھ کر دین کو پھیلانے کا کام کر سکتے ہیں